پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈریک ایکویشن یا ڈریک مساوات اخذ کی تھی جو یہ ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں موجود کسی ویریبل کے بارے میں ہم وصوق سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تعداد یا اس کی ویلیو یا اس کی قدر کیا ہے اور شاید مستقبل قریب میں بھی ان سوالوں کے کوئی حتمی جواب ملنے کے چانسز کم ہیں تو پھر اس سب کا فائدہ کیا ہے یہ سوال ذہن میں آتا ہے یہ صحیح ہے کہ اس مساوات سے ہمیں کوئی ٹھوس نمبر کی صورت میں جواب ملنے کا امکان نہیں ہے لیکن یہ اس مسئلے پر ایک مربوط انداز میں سوچنے اور کھوجنے کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بہرحال ہمیں مہیا کرتی ہے یا ہمارے خیال میں کسی سیارے کے پاس تمام تر اجزاء موجود ہونے کے باوجود زندگی شروع کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے آج سے تیس چالیس برس قبل وہ ستارے جن کے گرد سیارے موجود ہیں ان کے بارے میں معلوم کرنا نممکن نظر آتا تھا لیکن اب ہم ایسے سیاروں کی کھوج میں ہیں جو سورج کے سوا کسی اور ستارے کے گرد گھومتے ہیں جنہیں ہم ایگزو پلانٹس کہتے ہیں ہم ستاروں کو آج کی تاریخ میں وائبریٹ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس لیے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ٹکنالوجی بہتر ہو رہی ہے ہماری جانکاری بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کیپٹل ایل کو تہذیب کا لائف سپان یا مدت حیات دکھایا تھا ایک وضاحت یہاں ضروری ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تہذیب کتنے سال پرانی ہے اس مساوات کے ذریعے ہم آج کی تاریخ میں ناؤ اس میں ہم قابل شنافت یا ڈیٹیکٹیبل تہذیب کی تلاش کر رہے ہیں مثلا ہو سکتا ہے کہ آج سے کچھ سو سال پہلے ہمیں کسی تہذیب سے کسی سیولائزیشن سے کوئی سگنل موصول ہوئے ہوں لیکن اس بارے میں ہم نہ بات کر سکتے ہیں نہ فی الحال ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے وسوق سے اس بارے میں کچھ کہنے کا سو یہ کیپٹل ایل یہاں اس تہذیب کے لائف سپین اس کی مدت حیات کو ظاہر کر رہا ہے جب تک کہ ہمارے وقت یا نکتہ نگاہ ہمارے پوائنٹ آف یو کے اعتبار سے اس کا وجود موجود ہے شناخت کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سو اب تاریخ کے کسی موقع پر ایک ڈیٹیکٹیبل سیولائزیشن تھی جو کوئی ریڈیو سنگنل جاری کر رہی تھی لیکن اس بات کا کیا امکان ہے کہ وہ ابھی بھی ایسا کر رہی ہے اسی لیے اس تہذیب کی قابل شناخت عمر یا مدت کو ہم تقسیم یا ڈیوائیڈ کریں گے نظام شمسی کی مدت یا عمر سے مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ سورج کے ایک مدت حیات یا ایک لائف سپین ہے جسے ہم تقریباً دس بلین سال فرض کر لیتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں کہ ہماری جو قابل شناخت تہذیب ہے اس کو ایک ملین سال ہو گیا ہے سو یہ جو ٹرم ہے یہ ال بٹا ٹی ایس یہ برابر ہو جائے گی ایکوالس ٹو ون ملین یئرز ڈیوائیڈ بائی ٹین بلین یئرز سو یہ سمپلیفائی اگر ہم کریں تو برابر ہو جائے گا ایک بٹا دس ہزار کے اور یہ مزید اس کو سمپلیفائی کریں تو برابر ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تہذیب کی پوری مدت حیات کے دوران ایک ملین سال تک ریڈیو سگنلز جاری کرتے رہے اور باہر کوئی تہذیب ایسی موجود ہے جس کی عمر ہمارے نظام شمسی یا ستارہ جو ہمارا سورج ہے ستارہ اس کی عمر ایک بلین سال سے بھی زیادہ ہے اور وہ ہمیں کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صفر اشاریہ صفر 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 ایک فیصد چانس ہے کہ انہیں ہمارا سگنل مل پائے گا اتنا آسان نہیں ہے بھائی لیکن امید پہ دنیا قائم ہے بلکہ پوری کائنات ہی قائم ہے سو ہم بھی امید سے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی ایلین لوگ سے فلموں کے باہر بھی ملاقات کر پائیں گے